کل نفس دائقت الموت اور یہ وعدہ الہی ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا ان اللہ لا يخلف المعات وہ اس نے جو کہا وہ پورا کیا رب تعالیٰ نے فرمایا ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے تو یہاں پر انسان کو نہیں کہا اللہ نے کل نفس نفس کسے کہتے ہیں نفس میں ہر زندہ چیز آگئی اس میں صرف انسان نہیں جنات بھی شامل ہوئے دوسرے جانور چرین پرین کیڑے مکوڑے سب اس کے اندر شامل ہوئے جس کے اندر بھی جان ہے اس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور اگر جان کے اعتبار سے درختوں کو مراد لیا جائے نباتات اس میں بھی اگر جان ہے تو انہیں بھی موت کا مزا چکھنا ہوگا گویا کہ اس کا حاصل مفہوم یہ نکلا دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں سب فانی ہے حتی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو رب تعالی کے سب سے قریبی بندے ہیں اس کی مخلوق میں سب سے عزیز ترین اس کو ہیں انہیں بھی اللہ نے اس وعدے سے گزارا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کے فقط آنی ہے مگر اتنی کے فقط آنی ہے پھر دوبارہ ان کی زندگی ویسی ہی جیسے تھی ویسے لوٹا دی جائے گی لیکن ایک آن کے لیے تو موت آئے گی اگر موت سے کسی کو بچنا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنہ رکھتا حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں فرشتوں کو بھی موت سے آزادی نہیں دی گئی فرشتوں کو بھی موت سے چھٹکارہ نہیں دیا گیا انہیں بھی موت کے راستے سے گزارا جائے گا یہ اور بات ہے کہ ان کی عمریں طویل ہوں گی جب قیامت کے قریب سور پھوکا جائے گا تو تمام ملائکہ اور فرشتوں پر بھی موت آئے گی حد تو یہ ہے کہ ملک الموت جو سارے لوگوں کی روح قبض کرنے پر معین ہیں انہیں بھی موت آئے گی ان کی بھی روح نکالی جائے گی وہ رب تعالیٰ خود ان کی موت ان کی روح قبض فرمائے گا اور پوری دنیا جس کے سور پھوکنے سے فنا ہوگی وہ اسرافیل علیہ السلام ہے اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جن کے مطالق حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں باجے کی طرح کی ایک چیز سین کے شکل کی ہے اس کو لے کر وہ کھڑے ہی ہیں ابھی بھی کھڑے ہیں جیسے ہی انہیں حکم ہوگا اس کو پھوکنے کی تو وہ سور پھوکیں گے سور میں شروع تھوڑی سی ہلکی ہلکی آوازیں آئیں گی اور اس کے بعد وہ آواز بڑھتے 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 دنیا میں اتنی پھیل جائے گی کہ اس آواز کی بنیاد پر جتنے بھی اس وقت دنیا میں ہوں گے سب کے سب پہلے بے ہوش ہوں گے پھر مر جائیں گے یہی قیامت ہے تو سور پھوکنے والا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ میں سور لے کر موں لگائے کھڑے ہیں اتنے انتظار میں ہیں ابھی حکم ہوگا تو ابھی پھوک دوں گا تو جیسے ہی وہ سور پھوکیں گے کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی ہر جان ہر جان موت کا مزہ چک چکی ہوگی چاہے وہ نباتات ہوں پرند چرین کیڑے مکوڑے حیوانات جنات فرشتے انسان اس کے علاوہ جو کچھ بھی دنیا میں جان کی طرح سے باقی ہوگی سب کو فنا کیا جائے گا حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے پہاڑوں کو بھی اڑایا جائے گا پہاڑوں کو بھی اڑایا جائے گا ان کی جڑیں اکھار دی جائیں گی اور پہاڑ ہوا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے پتنگیں اڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتنگیں جس طرح اڑتے ہیں وَإِذَلْ جِبَالُ سُيِّرَتْ قرآن میں ہے اور سمندروں کو بھی ختم کیا جائے گا ان میں آگ لگا دی جائے گی پانی میں آگ لگا دی جائے گا سورج کو چاند سے ٹکرا دیا جائے گا ہر تارہ دوسرے تارے سے ٹکرا جائے گا اور اس کے بعد جو بلاسٹ ہوگا جو آگ لگے گی اس کو ہم یہاں پر ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے بتا بھی نہیں سکتے تو گویا کہ یہ ساری چیزیں فنا کی جائیں گی حتیٰ کہ اور کوئی چیز اگر باقی ہے تو آسمان اور زمین فرمایا گیا آسمان کو بھی زمین سے ملا دیا جائے گا آسمان جو قائم ہے بغیر ستون کے اسے گرا دیا جائے گا اور زمین جو پانی پر بچھی ہے یہ سب ہل جائے گی اور زلزلے آئیں گے اِدَا زُلزِلَتِ الْأَرْدُ زِلزَالَهَا پھر اس کے اندر کی ساری چیزیں زمین نکال پھینکے گی تو گویا کہ کائناج میں کوئی چیز کسی بھی چیز کو قرار نہیں ہوگا وہ اسرافیل جو سور پھوک رہے ہوں گے آخری وہ جان ہوگی اللہ انہیں بھی موت عطا کرے گا انہیں بھی موت عطا کرے گا بچا کون ملک الموت بھی نہیں اسرائیل علیہ السلام بھی نہیں اسرافیل علیہ السلام بھی نہیں سارے جب سوچ چکے ہوں گے تنہا رب زلجلال کی ذات باقی ہوگی ہے کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذلجلال والکرام جو کچھ بھی اس پر ہے سب فنا ہو جائے گا اور باقی رہنے والی ذات رب زلجلال کی ہوگی صرف تنہا باقی خدا قدیر و جبار وحدہ لا شریک اللہ موجود ہوگا اب اس کے بعد جب رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ پھر سے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا اب وہ دوبارہ انہیں سور پھونکنے کا حکم ہوگا تب وہ پھر سے وہ سور پھونکیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر خیامت تک جتنی جانیں آئی تھی سب کو پھر سے اٹھائے جائے گا تو یہ موت کے بریج سے ہر ایک کو گزارا جائے گا اللہ فرماتا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تم جو کچھ بھی یہاں کر رہے ہو یہ سب کا بدلہ قیامت پہ تمہیں مل کے رہے گا تمہیں موت اسی لئے دی جا رہی ہے کہ دوسری دنیا میں تمہیں لے جانا ہے یہاں سے تمہیں پاس کر کے دوسری دنیا میں لے جانا ہے اور فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّتَ وَقَدْفَاسِ اے لوگو کامیاب تو وہ ہے جو اپنے آمال کی بدولت جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا گیا کامیاب وہ ہے قیامت کے دن اور آگے رب فرماتا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے دھوکے کا مال ہے اس دنیا نے ہمیں ایسا غافل کر رکھا ہے ایسا غافل کر رکھا ہے اور اسی لئے قرآن کہتا اَلْحَاكُمُ التَّقَاثِرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ یہ دنیا کی کسرت نے بہت زیادہ مال نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے اے لوگو جاؤ جرہ قبروں کو دیکھ آؤ قبروں کی زیارت کر کے آؤ قبروں کی زیارت پھول چڑھانے چادر چڑھانے کے لئے ہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ اس لئے زیارت کرو قبروں کی کہ تمہیں وہ تمہارا آخری وقت یاد دلاتی ہیں کسی بھی قبر کے سیرانے پر کھڑے ہو جاؤ اس کی پائنٹی کھڑے ہو جاؤ دھرہا سوچو کہ اس میں سونے والا کون ہے اس کی کیا تحریک تھی کتنا یہ یہاں پر جیا ہے کتنے دن رہا دنیا میں کیا کیا کھایا کیا کیا پیا کتنے لوگوں سے دوستی کیا کون سا کام کرتا تھا تمہارا ذہن گھوم جائے گا اور دھرہ اگر تم اپنے ہاتھوں سے اس کی مٹی ہٹاؤ گے تو ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ملے اور کچھ کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی ہماری زندگی کا یہی آسل ہے ہمارا جسم کیڑے مکوڑوں کی غزہ بنا دیا جائے گا ہماری دفن کے بعد سب سے پہلے ہمارے جسم کو پھار دیا جائے گا پیٹ ہمارا سب سے پہلے پھٹ جاتا ہے زبان ہماری باہر نکل آتی ہے آنکھوں کے دیدیں ختم کر دیے جاتے ہیں ناک سے ہماری تمام تر پیٹ کی چیزیں باہر نکل جاتی ہیں میرے عزیزو خبروں میں دفن کرنے کا جو حکم ہے وہ مردے کی تمام بے عزتی کو چھپا دینے کے لیے ہے اس کے عیبوں کو چھپانے کے لیے لیکن جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اگر کسی میت کو دھوپ میں روڑ پر رکھ دیا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا آخری وقت کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد کسی لاش کو گرم سورج کے سامنے روڑ پر رکھ دو چوبیس گھنٹے کے بعد اس کی لاش کے پاس سے گزرو پھر اس کے بدن سے نکلنے والی تعفن سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے پھر قبروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم موت سے غافل پڑے ہوئے ہیں ہم موت سے بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں میرے آقا ایکونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں میں اپنی موت کو ستر بار یاد کرتا ہوں جو کائنات کے آقا و مولا ہیں جن میں ستر مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا بھی کی نہیں ہم نے تو کتنے کتنے سو سو سال کے پلان بنائے ہیں آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں حدیث رسول میں ہے پانی اگر تھوڑا زیادہ گرم کر کے میت کو نہلائے جائے تو وہ گرم بھی اس کو لگے گا گرمی بھی اسے لگے گی جی چنہ وہ اپنی زندگی میں گرم نہاتا تھا اتنا ہی نہلاؤ کچھ زیادہ گرم کرو گے تو جس طرح تمہیں چٹکے لگتے ہیں اسی طرح اسے بھی لگے گی تمہیں جس طرح مکھی بیٹھنے پر کھجلات ہوتی ہے میت کو بھی اسی طرح سے ہوگی اور اس کے جسم پر جو کچھ بھی بیٹھتا ہے سب اسے معلوم ہوتا ہے سب کا احساس ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد تو کچھ بھی اب نہیں ہوگا میں تو کبھی سوچتا ہوں کچھ لوگ مردوں کو ہندو اپنے مردوں کو توڑ مرود کر کے بٹھا کر کے لے جاتے ہیں ہڈیاں توڑتے ہیں اور انہیں بٹھا کر کے لے جاتے ہیں ان کے ناک سے ادھر ادھر سے رسیاں کھوز کے نکالتے ہیں ہر ایک کا احساس ہوتا ہے میرے عزیزو یہ ایک منزل بڑی کٹھن منزل ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے مسلح بچھاتے تھے جب قبر والی کو یہ آیت آتی قرآن میں یا موت کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی ہچکیاں بند جاتی تھی اور آپ کے غلام وہ فرماتے ہیں صبح میں مسلح نچوڑ کر کے سکھاتا تھا اتنی آنسوں ان کے مسلح پر گرتے تھے سیدنا عثمان ابن عفان اور قبروں کے پاس جاتے تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا پورا بدن کانپنے لگتا تھا لوگ کہتے ہیں آپ خلیفہ رسول ہیں اشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ قبروں کے پاس آتے ہیں آپ اتنا ڈر کیوں جاتے ہیں فرماتے ہیں یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے جو پاس ہو گیا پھر وہ آخر تک پاس ہوتا ہی رہے گا اور جو یہاں پس گیا ہر معاملے میں پھستا رہے گا ہر جگہ پھنسا جائے گا اور زمین کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کبھی کبار یہ جلال میں بار بار کہتی ہے کہ اے مولا فلانا بندے کو جلدی میرے اندر ڈال میں اس کی سعادی اکڑ کو ختم کر دوں گی جس قدر وہ اکڑ کر کے مجھ پر چلتا تھا جو غرور و تکبر سے وہ مجھ پر ناچتا تھا اس کو صرف میرے اندر بھیج دے پھر میں اس کی پسلیوں کو ملا دوں گی اس کے سینے کی ہڈیوں کی کڑکڑا ہاتھ سے جانور بھی کانپ جاتے ہیں زمین انتظار کر رہی ہے عذاب کے فرشتے الگ انتظار میں ہیں رحمت کے فرشتے الگ انتظار میں ہیں جنت کے دروازے انتظار میں ہیں دوزک کی کھڑکیاں انتظار میں ہیں ایک بندے کے لئے سب انتظار میں ہیں ہماری موت کے انتظار میں ہیں کہ یہ کب مرے گا اور اس کے لئے کیا حکم آنے والا ہے جیسے ہی موت ہوتی ہے سب کے سب مولا کے حضور اب التشاہ کرتے ہیں اے رب آج اس کا انتقال ہوا آج اس کی روح نکال لی گئی ملک الموت نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی آگے کا حکم تو فرما کون سی زمین کو اس کا لکمہ بنایا جائے گا زمین کا لکمہ اسے بنایا جائے کون سی زمین کے حوالے اسے کیا جائے وہ بھی حکم ہوگا کس زمین پر ہم جانے والے وہ تیہ ہیں وہ تیہ ہیں پہلے سے تیہ ہیں اس کے علاوہ دونوں فرشتے بارگاہِ الہی میں پوچھتے ہیں مولا کس کو اترنا ہے اس کی قبر پر عذاب والے فرشتوں کو کہ رحمت والے فرشتوں موت کے بعد یہ بھی آرڈر آئے گا وہ بندہ خوش نصیب ہوگا جس کے لئے مولا رحمت کے فرشتے اتار تھے اور وہ بڑا ہی بدنصیب ہوگا جس کے لئے حکم آ جائے گا اے عذاب کے فرشتوں اتر جاؤ کہ وہ خبیص جسم سے خبیص روح نکل چکی ہے اور اسے اس کے آمال کا بدلہ چکھاؤ اسے اس کے کرتود کا بدلہ چکھاؤ یہ سب تو ہمارے انتظار نے کیا یہ حیرت نہیں ہے کہ موت سے بچنے کے لئے ہر کوئی دور بھاگ کر رہا ہے علاج، معالجہ، ڈاکٹر، طبیب، حکیم، دعا سب کچھ کر رہے ہیں کس لئے کر رہے ہیں ہم جیسے ہی بیمار ہوتے ہیں جلدی سے جا کے علاج کرواتے ہیں کہ ارے نہیں جلدی ابھی مرنا نہیں ہے جبکہ ہر ایک کو معلوم ہے موت تو آنی ہی آنی ہے کوئی ایک بتاؤ موت سے کوئی بچا نہیں بچا سب کو یقین ہے موت آنا ہے مجھے بھی آنا ہے آپ کو بھی آنا ہے جو چیز سے بچنا ناممکن ہے اس سے بچنے کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے لیکن عذابِ دوزخ سے بچنا ممکن ہے لیکن اس سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اگر بندہ کوشش کر لے جائے تو دوزخ سے تو بت سکتا ہے موت سے کوئی نہیں بچے گا تم موت سے بھاگنے کی بچائے دوزخ سے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جتنا علاج موت سے بچنے کے لئے تم خرچہ کرتے ہو علاج پر کاش اتنی ہی محنت اتنا ہی خرچہ دوزخ سے بچنے کے لئے کر لیا جاتا تو بہت ہی ہماری زندگی میں سکون کی نیند ہم سو سکتے تھے آج در اس بات کا ہوتا ہے میرے عزیزوں میں نے ابھی چند دنوں قبل ہل گیا تھا ذکر کی شب میں میں نے اس بات کو عرض کیا تھا خواب کی تعبیر میں دیکھ رہا تھا کسی صاحب نے خواب یہ بیان کیا کہ ہم نے اپنے رشتہ دار میں سے ایک صاحب ہمارے ان کے باپ تھے دادا تھے جو بھی خواب میں دیکھا کہ وہ آئے تھے دھول میں اٹا ہوا چہرہ تھا کالا دیکھ رہا تھا کیا تعبیر ہے کیا تعبیر ہے تو ہر ایک کی تعبیر الگ ہوتی خوابوں کی میں نے پوچھا کون تھے کہا ہمارے جو بھی ان کے رشتہ دار فلان تھے پابن تھے عبادت کرتے تھے سب ٹھیک تھاک تھے اور ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا ہے بڑی شان سے ان کو دفن کیا ہے تو میں نے جب کتاب اٹھایا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے پڑھا میں تو یہ علامت تھی کفر پر موت ہونے کی اللہ اکبر کسی میت کو خواب میں اس حالت میں دیکھنا کہ اس کا چہرہ کالا ہے روایت میں ہے کہ اس کی کفر پر موت کی علامت ہے تو ڈھر لگنے لگا ہج مسجدوں میں تو ہم آتے ہیں موت آنی ہی ہے آنی ہی ہے ہر ایک کو آنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا ہمارے برے آمال سے ناراض ہو کر ہمیں وہ کالی موت دے دے جس کے بعد چہرہ کالا ہی رہ گا یوم تسود وجوہم قرآن میں ہے قیامت کے دن کچھ چہرے کالے اٹھائے جائیں گے اتنے کالے ہیں اتنے کالے کہ رات سے بھی زیادہ کالے ہوں گے ان کے کالے پن کو دیکھ کر دہشت تاری ہوگی یہ کون لوگ ہوں گے جن کی موت کفر پر ہو گئی ایمان پر موت نہیں ہوئی عزیزانِ گرامی اتنی خوش فہمی میں ہم آج جیتے ہیں نمازوں کو چھوڑ کر بستروں پر ایسے لیٹے ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں اتنے بڑے محلے میں اتنی بڑی مسجد خالی کیوں رہتی ہے کیا مرنے کا کسی کو خوف نہیں ابھی چند دن قبل ایک صاحب ان کا انتقال ہوا کیسے جانتے ہیں آپ چالیس سال کی عمر بڑے بزنسمن تھے بڑے بزنسمن ان کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں کہا کہ اببہ رات کو سوے صبح اٹھے ہی نہیں اٹھنے کا معمول تھا صبح آٹھ نو بجے لیکن اس دن وہ گیارہ بجے تک سوتے رہے گیارہ بجے تو جب اممہ نے اٹھانا چاہا تو جسم پورا تھنڈا تھا دیکھ کر وہ گھبرائی ڈاکٹر کو بلائے گیا تو کہا ہے رات میں ان کا انتقال ہو چکا ہے بستر سے دوبارہ اٹھی نہیں سکے وہ جنازہ بھی میں نے دیکھا رات کو نارمل کھانا کھا کر کے سویا ہوا آدمی صبح اٹھی نہیں سکا اے میرے عزیزو کتنے مزے سے ہم فجر کی نمازیں قضا کرتے ہیں کیا تمہیں ایک خبر ہے کہ آج کی فجر کی نماز قضا کرنے کے بعد اگر تمہاری موت آئی تو بے نمازیوں میں ہی حشر ہو اٹھایا جائے گا یہی کہہ کر کہ قیامت کے دن مولا یہ بنا نماز کے تیری بارگاہ میں آیا ہے ہم تو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ عشاء ہماری قضا نہ ہو جائے چھوٹ نہ جائے کہ کہیں اگر یہ رات ہماری زندگی کے آخری ہو تو ہم کو جب اٹھایا جائے گا موت لی جائے گی تو بے نمازی اٹھایا جائے گا اور بے نمازیوں کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت کے دن جہنم کا ایک دروازہ ہے اس دروازے پر فرعون حامان شداد قارون ابو جہل ابو جہل ابو لہب ان کے نام لکھے ہوں گے انہی ناموں کے ساتھ بے نمازی کا بھی نام لکھا ہوگا انہی ناموں کے ساتھ اس کا بھی نام ہوگا کیسے ہم اس طرح کی غفلت میں ہیں میرے عزیزو موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کو ہلا دیتی ہے ہر بندے کی عبرت کے لئے کافی ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تذکرہ کرتے تو صحابہ روتے اتنا کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھی آنسوں سے داڑیاں تر ہو جاتی تھی اپنے آخری وقت کو یاد کرتے ہیں ہم کیوں نہیں یاد کرتے ہم کیوں اس منظر کو اپنے آنکھوں میں نہیں لاتے کیا ہوگا جب ہمیں اٹھا کر کے ہلکے ہلکے لوگ لے کر چلے جائیں گے ہزار میری خواہش نہ ہو تو بھی لوگ زبردستی لے جائیں گے میں اس تنگ و تحریک قبر میں نہیں سونا چاہوں گا پھر بھی مجھے دبا کر کے آئیں گے میں کبھی نیچے سوتا نہیں گدے پر سوتا ہوں پھر بھی لوگ مجھے نیچے سولا کر آئیں گے نہ لوگ مجھے تکی آ دیں گے نہ گدہ نہ چادر نہ بستر کچھ نہیں دیتے حتیٰ کہ وہاں مجھے نہ پانی دیا جائے گا نہ کوئی چیز ہر چیز کا احساس تو مردے کو ہوگا لیکن دنیا دیتی کچھ نہیں پیسوں میں سے ایک سکہ بھی کسی کو نہیں دیا جاتا کیا دیتے ہیں کسی کو اس کی پسندیدہ چیزیں قبر میں رکھ دیتے کہ یہ چیز بہت پسند سے کھاتا تھا مٹھائی رکھ دو اس کی قبر میں کوئی کچھ نہیں دیتا اگر سونے کے وقت ہاتھ ادھر ادھر نہیں پھیلتے کنجسٹڈ جگہ ہو تو نیند نہیں آتی وہاں تو قبر اتنی چھوٹی کھوتے اس پر بھی سل لگا کر کہ ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ کروڑ بھی نہ لے اور پھر باندھ کر کے سلایا گیا ہے کھلا بھی نہیں رکھا جاتا کفن کو ایسے کہ پیٹ پر بھی باندھا گیا ہے پیروں پہ بھی باندھا گیا ہے سر پہ بھی باندھا گیا ہے پورا لفافے میں رکھ کر کے ہمیں لٹایا گیا ہے کس طرح سے ایک کنجسٹڈ جگہ پر اور کتنا تنگ لباس میں ایک باریک لباس میں ہمیں ڈالا گیا ہے اس منظر کو یاد کرتے یقینا میں اپنی قیفیت بتا رہا ہوں بارگاہِ الہی میں کبھی کبھار ڈر کر کے میں رات میں اٹھتا بھی ہوں ارز کرتا ہوں کہ مولا بہت میتوں کو دیکھا قبروں میں جاتے ہوئے قبروں کو بند کرتے ہوئے آخری مرتبہ ان کے چہرے دیکھے اور ان کے چہروں کو دیکھ کر ایک حیبت بیتاری ہوتی ہے کتنے بیبس ہیں یہ کبھی جب طاقت تھی تو مکہ بھی آزماتے تھے جب زبان چلتی تھی تو ہر ایک کو چھلنی بھی کرتے تھے کتنے خاموش ہیں یہ لوگوں آج ان پر لوگ مٹی ڈال رہے ہیں کسی کو بولتے تک نہیں اتنے بیبس ہیں یہ کہ ان کو کچھ بھی ہلایا جلایا جائے یہ کسی کو ڈانٹتے بھی نہیں کسی کو اف تک نہیں کہتے اور لوگ بڑے مزے سے ان پر تختیاں بند کر کے وہ دوست بھی غائب ہوتے ہیں جو ان کے لئے رات رات بیٹھتے تھے ہماری قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی دوسری رات کیسی ہوگی تیسری رات کیسی ہوگی وہاں صرف اور صرف ملائکہ سے ہمارا آمنہ سامنا ہے کسی سے نہیں ہماری کیوئے کی تمام چیزیں انہیں بتانا ہے ان کی مار کھانا ہے یا ان کے کوڑے یا ان کے بھالے یا ان کے گرز جو لوہے کے وہ سینے پر مارتے ہیں تو دو میل اندر جاتا ہے دو میل اندر جاتا ہے وہاں سے وہ کھیچتے ہیں یہ تمام کیفیات کو ہمیں چھیلنا ہے اس لئے دعا یہی کیا کرو کہ مولا موت سے چھٹکارہ تو ہے نہیں لیکن اچھی موت عطا فرمات ہے اس کے بعد تو سکون ملے اس دنیا میں کونسا سکون ملا اس لئے ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے سارے قبرستانوں بہت قبرستانوں میں گیا بہتوں کے جنازے پڑھا ہے دفن میں بھی شریک رہا لیکن میری زندگی میں میں نے صرف ایک ہی قبرستان کو دیکھا جہاں زندہ بھی سونے پر فخر کرتا ہے وہ جنت البقی ہے میرے آقا کا پڑوس قبرستان ہے ایسا ہے کہ میں دن میں بھی وہاں گیا رات میں بھی گیا اتنا بھارونک قبرستان کہ سچ بتاؤں ابھی اگر کہہ دیا جائے کہ لیٹ جاؤ تو خوشی سے میں لیٹ جاؤ آقا کا پڑوس موسیقی